پڑوسی ملک بہارت سے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ رشیہ نے اپنا ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کا جو سپیر پارٹس ہیں وہ بہارت کو ڈلیور کرنا شروع کر دیئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر ڈیل ہوئی تھی تو پاکستان کے فاران آفش نے یہ کہا تھا کہ اگر بہارت ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پورے ریجن کی سٹیبلیٹی دعو پر لگ جائے گی تو آج ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم آ گیا ہے اس حوالے سے چرچہ کریں گے پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے پاکستان کس طرح بہارت کے اس ڈیڈلی ویپن کو کاؤنٹر کرے گا تمام طرح چیزیں ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم بہارت کے اندر آنا شروع ہو چکے ہیں اس کے پارٹس اگر ہم ٹرکی کو جو ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم ملا تھا اس کی ڈیلیوری دیکھیں تو رشیہ کے باری برکم جو کارگو جہاز تھے وہاں مزائل سسٹم کو لوڈ کیا گیا تھا اور پھر ٹرکی کے اندر پہنچایا گیا اسی طرح بہارت کے اندر بھی مزائل سسٹم جو آ رہا ہے وہ بڑے باری برکم جو ہے ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی بیٹریز وہ رشیہ کے کارگو جہاز کے اندر پہلے وہاں پر لوڈ کی گئی اور بہارت کے اندر آنا شروع ہو گئی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم پاکستان کے بائدر کے اوپر تائنات کیا جائے گا دیکھئے کہ جنگ بہارت کی اور چائنا کی چل رہی ہے اور بہارت نے ماسٹر سٹوک کھیلا ہے میں تو اس کو ماسٹر سٹوک کھیلوں گا کہوں گا کیونکہ بہارت نے ایس پور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی تائناتی کا فیصلہ جو کیا ہے وہ کشمیر کے اوپر کیا ہے یعنی پاکستان کے بائدر کے اوپر کر دیا ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے اس کے جو افیکٹس ہیں پاکستان کے اوپر کیسے ہوں گے تو بہارت نے بہارت کو اس بات کا پتا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے اور بہارت یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے ایف سکسٹین ہے وہ بہارت کی ائر فورس یعنی رافیل ہے ان کے پاس چنوک ہیلیکیپٹر ہے دیگر جو ہیلیکیپٹر یا جہاز ہے فائٹر جیٹ ان کو نیوٹرلائز پاکستان آسانی سے کر سکتا ہے تو لہٰذا بہارت نے یہ کام یہ کیا ہے کہ ایس فور ہنڈر مزائل سسٹم کو بارڈر کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ چار سو کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر اگر پاکستان کا جہاز آئے تو بہارت والے اس کو ہٹ کر سکے اب دیکھیں کہ گیپٹرلائز تو ضرور آئے گا کیونکہ پاکستان کے پاس ہائپر سونک مزائل بھی نہیں ہے اور ریشیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اٹامک بوم ہو یا کوئی ایسا مزائل جو اٹامک وار ہیڈ لے جانے کی کوشش کر رہا ہو تو ایس فور ہنڈر مزائل سسٹم اس کو بھی مار گراتا ہے تو گیپ تو آئے گا پاکستان اور بہارت کی خوجوں کے درمیان لیکن پاکستان نے اس کا توڑ نکالا ہے وہ ذرا توڑ دیکھئے کہ پاکستان نے بہارت کے ایس فور ہنڈر مزائل سسٹم کو کونٹر کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے ایک تو کام یہ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان نے چائنہ کی جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ گاؤں بسانا شروع کیے ہیں کشمیر کے اندر جہاں پر چائنہ کی ملٹری ہوگی اور چائنہ کی ملٹری جو ہے بہارت کے اوپر کشمیر کے اندر بیٹھ کر منیٹر کریں دوسرے نمبر پر چائنہ نے پاکستان کو ایک ڈیفینس سسٹم دیا ہے جس کا نام ایچکیو نائن ڈیفینس سسٹم ہے جب شروع شروع میں رشیہ نے ایس 300 مزائل سسٹم بنایا تھا تو چائنہ نے اس مزائل سسٹم کا کاپی بنایا تھا کاپی بنا کے اس کا نام رکھا تھا ایچکیو نائن یہ حال فی الحال کے اندر میں نے آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ چائنہ نے ایچکیو نائن مزائل ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کو دیا ہے تو پاکستان کے پاس ایچکیو نائن یعنی ایس 300 مزائل سسٹم موجود ہے تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ بھارت کے پاس ایس 400 مزائل سسٹم ہے تو پاکستان کے پاس ایس 300 مزائل سسٹم ایچکیو نائن کی شیپ میں موجود ہے تو ایچکیو نائن کی اگر رینج کی بات کریں تو رینج کم ہے ایس 400 مزائل سسٹم کے مقابلے میں یعنی ایچکیو نائن کی جو رینج ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے جبکہ اس 400 مدائل سسٹم کی رینج دیکھے تو جو ہے وہ چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو کلومیٹر کے آس پاس جاتی ہے تو بہارت کا یہ ماسٹر سٹوک اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ پاکستان کسی طریقے سے بھی اب امریکہ کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ بہارت کے اوپر سانکشنز لگائے نہ چائنا کو کہہ سکتا ہے امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ بہارت کو سپورٹ کرے تو اگر ابھی امریکہ اور امریکہ کی کانگریس جو ہے کاٹسا پیکٹ کے ذریعے بہارت کے اوپر سانکشنز نہیں لگاتی اس 400 مدائل سسٹم کے حوالے سے تو پھر بہارت اور رشیہ جو مرضی کریں جس طرح کے مرضی ہتھیاروں کی ڈیل کریں پرچیز کریں تو امریکہ بعد میں کبھی بھی بہارت کے اوپر جو ہے سانکشنز نہیں لگا پائے گا